السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو میں نے کل کے وی لاغ میں ابھی بات کی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں کہیں جانا نہیں کیونکہ خان آ رہا ہے اور اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے نہ صرف خان آ رہا ہے بلکہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والے پریس کانفرنس کرنے والے اب پی ٹی آئی میں واپس آ رہے ہیں کون کون آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اور اس بارے میں بیرسٹر گوھر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کیا سٹیٹیجی ہے دوستو خبریں بڑی بڑی ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کر لیں دوستو اب حالات مکمل طور پر عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے گرفت میں آ چکے ہیں اور اب ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر باہر گھومنے والوں سے زیادہ طاقتور زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اور زیادہ طاقت رکھتے ہیں فیصلہ لینے کی اور فیصلے کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک فیصلہ آیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں جو وقتی طور پر چیئرمین بنائے گئے ہیں بیرسٹر گوھر علی خان ان کو عمران خان صاحب سے مشاورت کی اجازت ملی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں گے وہاں پر عمران خان صاحب سے ٹک ٹو کے حوالے سے مشاورت کریں گے اچھا اور وہ مسلسل مشاورت کر بھی رہے ہیں یہ اجازت مل گئی تھی اس کے بعد مشاورت کر بھی رہے ہیں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے متعدد لوگ بڑے بڑے نام چھوڑ گئے تھے جب پی ٹی آئی پر برا وقت آیا تو بڑے بڑے نام پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور پریس کانفرنسز کر کے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی جو کہ نو مئی کے بہت سارے واقعات قابل مضمت تھے بھی ان کی مضمت کی اور پی ٹی آئی کو الویدہ کہا اچھا ان میں بھی ڈیفرنٹ کٹیگریز تھی کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا بلکہ سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی تو چھوڑ دی لیکن سیاست نہیں چھوڑی اور کچھ لوگ وہ تھے جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اور وہ دیگر جماعتوں میں شامل ہو گئے پاکستان پارٹی میں اور پھر ان میں کچھ ایسے لوٹے بھی تھے جو جیسے ہی دوسری پارٹیوں میں سوچ ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پر جو ہے وہ مغزلزات شروع کر دی اور تنقید شروع کر دی اور نہ جانے کیا کیا کہا اچھا اب پھر جو ہے اب ریورس گیر لگ چکا ہے اب جو گھڑی ہے وہ الٹا گھومنا شروع ہو چکی ہے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے تھے اب واپس آنا شروع ہو چکے ہیں اب ڈیلی بیسس پہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے رابطہ کر رہے ہیں بیرس گوھر سے رابطہ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ڈیفرنٹ جو اس وقت ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان سے رابطے کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے منت سماجت کر رہے ہیں اپنے پیغامات پہنچا رہے ہیں کہ خان صاحب خدا کے لیے ہمیں واپس لے لو اچھا ایک تو اس پہ بعد میں آئیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کس چیز میں ان کو مجبور کیا ہے کہ یہ واپس عمران خان صاحب کی طرف آ رہے ہیں اچھا پہلے تو یہ کاغذات نامزد بھی جمع کرائے گئے تب تک تو سکون تھا پھر مسترد ہوئے پھر انہیں دھشکہ لگا کہ یار پی ٹی آئی تو گئی اچھا ہوا ہم نے آزاد جمع کروا دیا ہیں پیپرز یار ڈیفرنٹ پارٹیز کی طرف سے کسی اور پارٹی کی طرف سے جمع کروا دیا ہیں تو جب انہیں پتا چلا کہ اب عمران خان صاحب کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے اب حالات عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور اب عمران خان صاحب کی باتیں مانی جا رہی ہیں ڈیمانڈز مانی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب یہ اپنی طاقت کے ساتھ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں اپنی طاقت کے ساتھ اپنی ڈیمانڈز منوا رہے ہیں تو انہیں لگا کہ اب موقع ہے اب واپس آنا چاہیے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی لسٹ بڑی طویل ہے آپ کو پتہ ہے تقریباً تین چار سو لوگ پیٹی آئی کو چھوڑ گئے تھے اور ان میں اکثریت جو ہے وہ واپس آنا چاہتی ہے تو جب واپس آنا چاہتی ہے پہلے تو خان صاحب نے بلکل انکار کر دیا کہ نہیں کسی کو واپس نہیں لینا کیونکہ یہ مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے اچھا ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ پیٹی آئی چھوڑ گئے تھے گرفتار ہونے سے پہلے ہی ایک بات کر دی تھی کہ آپ پہ جب مشکل وقت آئے تو آپ سے جو کہا جائے آپ نے وہ مان لینا ہے وہ کر لینا ہے اور آپ سے جو بیان دلوانا چاہے چاہے میرے خلاف بھی آپ نے دے دینا ہے لیکن آپ نے جیل نہیں جانا آپ نے تشدد برداشت نہیں کرنا کیونکہ آپ میرا اساسہ ہیں کسی بھی موقع پر مجھے آپ کے ضرورت پڑ سکتی ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سٹیٹیجی کے تحت پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے اور ان کو تو پی ٹی آئی واپس لے گی عمران خان صاحب واپس لیں گے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے قابل بھروسہ اور قابل قدر لوگ ہیں لیکن زیادہ تر کو خان صاحب نے لوگ لینے سے انکار کر دیا ہے خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں مجھے اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی اماندار کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی اکل مند کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت ہے تو صرف بہادر لوگوں کی جو وقت کے حالات کے ساتھ لڑنا جانتے ہوں جو مشکل آنے پر ڈٹ جانا جانتے ہوں مجھے بہادروں کی ضرورت ہے مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے مجھے ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے لوٹوں کی تو مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے میرے سامنے ان کا نام بھی نہیں لینا ایسے میں بیرسٹر گوھر صاحب جو کہ ان سے خان صاحب سے مسلسل مشاورت کر رہے ہیں بیرسٹر گوھر صاحب نے خان سے کہا ہے کہ خان صاحب اس وقت ٹھیک ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقلا کو اس وقت ٹکیٹس دینے ہیں اور ہم نے بہت سارے ایسے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو کمزور ہیں جو فرس ٹائم الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں جو سی کٹیگری کے لوگ ہیں مجبورا ہمیں ان کو بھی ٹکیٹس دینے تھے لیکن ایسے میں ہمیں الیکٹیبلز کی بھی ضرورت پڑے گی ہم ان پر ہنڈر پرسنڈ اپنے نئے لوگوں پر ریلائن نہیں کر سکتے ویسے تو یقینی طور پر وہ بھی جیت جائیں گے لیکن جیت کے آنے کے بعد ہم نے گورمنٹ بنانی ہے پھر گورمنٹ چلانی ہے تو یہ ان ایکسپیرینس لوگ جو ہیں ان کے لیے پروبلمیٹک ہو جائے گا یہ سارا سٹم تو اس لیے ہمیں کچھ ایکسپیرینس جو لوگوں کی بھی ضرورت ہے تو ہمیں کچھ چند لوگ جو ہیں وہ شامل کرنے چاہیے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے اور یہ وقت کی نزاکت ہے تو خان صاحب نے پھر حامی بھر لی ہے تو خان صاحب تقریباً کچھ ویسے تو خان صاحب نے کہا کہ یار دیکھو یہ لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں سب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہتے ہیں ہماری فیملیز کو ٹرپ کیا گیا ہماری فیملیز کو بلیک میل کیا گیا یرگمال بنایا گیا ہمیں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہماری یہ مجبوریاں تھی خان صاحب نے کہا سب کی یہ مجبوریاں تھی لیکن بیرسٹر صاحب نے کہا خان صاحب بلکل ٹھیک ہے وہ وقتی طور پر ڈر گئے وہ وقتی طور پر سرینڈر کر گئے لیکن اب وقت کی نزاکت یہ ہے کہ فل وقت ان کو واپس لے لیا جائے چند لوگوں کو سب کو نہیں چند لوگوں کو واپس لے دیا جائے جو کام کے لوگ ہیں تو ایسے میں خان صاحب بھی مان گئے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ سب 20-25 کچھ نام بتایا ہے خان صاحب نے انہوں نے خان صاحب نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ہم واپس لے سکتے ہیں یا ان کو ٹکٹس دے سکتے ہیں لیکن ہر کسی کو ہم ہرگز واپس نہیں لیں گے کیونکہ کل کو پھر ہم نے حکومت بنانی ہے اور ہم نے حکومت میں جانا ہے اور پھر ہم نے حکومت چلانی بھی ہے تو ہمارے نلے ہمارے متھے پڑ گئے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہی عمران خان صاحب عثمان بزدار کو بھگت چکے ہیں اور وہ ان کا بڑا ایک تلخ تجربہ رہا ہے آج خان صاحب جن حالات میں ہیں یا جو حالات پی ٹی اے کے ہوئے تھے ان میں عثمان بزدار صاحب کا بہت بڑا ایک حاتھ تھا ہاں ایمین آپ کو بتاتا چلو کہ بزدار صاحب نے پھر سفارشیں کروائی ہیں اب کہاں سے کروائی ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خان صاحب کو آنکھوں میں کوئی واپس گھن گھنے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا تو میرے صاحب نے نام بھی نہ لینا اور وہ کتنی آسانی سے باریکی سے وہ سلپ ہو گیا تھا اور دوسری جانب ایک اور شخصیت ہے شفقت محمود صاحب خان صاحب کے بڑے کلوز تھے لیکن مشکل وقت میں وہ چھپ کے بیٹھ گئے انہوں نے نہ پارٹی چھوڑی نہ انہوں نے پریس کانفرنس کی نہ انہوں نے پارٹی سے الگ ہونے کا اعلان کیا نہ وہ کہیں اور گئے اور نہ ہی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ٹریک ڈاؤن ہوا ہے نہ ہی ان کے خلاف کوئی کیس ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے نہ ہی ان سارے واقعات کی مزمت کی ہے ایک ٹوئٹ تک نہیں کیا لیکن جب وقت آیا ہے اب پھل کھانے کا حلوہ کھانے کا تو انہوں نے فورا نہیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہو گئے سونے پر سوہ گا لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ شفقت محمود کو کسی صورت ٹکٹ نہیں دینا اور اس کے علاوہ خان صاحب پر یہ سپورٹرز کی جانب سے حلقے کے لوگوں کی جانب سے یہ پریشر ہے حلقے کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے انہیں ون ٹوئنٹی ایٹ کی کہ شفقت محمود کو کسی صورت ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے خان صاحب اگر ٹکٹ ملا تو مجبوراً آپ کی خاطر ہم ووٹ تو دیں گے کیونکہ ہم نے ووٹ خان کو دینا ہے لیکن یہ ہمارے ضمیر کے خلاف ہوگا کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ شخص پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ آگے چل کے بھی پی ٹی آئی کو بڑا دھشکا دے سکتا ہے اس لیے اس شخص سے آپ نے پہلی فرصد میں دور لینا رہنا ہے تو اب جو اڈیالا جیل ہے وہ پی ٹی آئی کا کیمپ آفیس بن چکی ہے وہاں پر گہما گہمی ہے اور وہی پر ساری مشاورت ہو رہی ہے وہی پر فیصلے ہو رہے ہیں کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا کس کو واپس لینا ہے کس کو واپس نہیں لینا اور ایسے میں جب سے پی ٹی آئی پر مشکلات آئی ہیں ایک بہت بڑا نام پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہے اور وہ ہیں جناب سردار لطیف خوصہ صاحب یہ مشکل وقت میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا حوصلہ بڑا ہمت بڑھی اور اب وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں لیکن خوصہ صاحب نے بھی یہ بات کیا ہے کہ لوگ رابطیں کر رہے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن خان صاحب ہیں مان نہیں رہے اچھا دوستو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ جو لوگ ہیں جو چھوڑ گئے تھے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو واپس لے لینا چاہیے یا سب کو جواب دے دینا چاہیے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے میری اگر ذاتی رائے آپ پوچھے تو خان صاحب نے اب بھی جن لوگوں کو ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے یا پھر خان صاحب کے نام سے جن لوگوں نے فارمز جمع کروائے ہیں پیپر جمع کروائے ہیں نومینیشن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ موقع پرست ہیں مفاد پرست ہیں میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا لیکن آپ لوگ بہت سارے لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سیاست کا پتا نہیں ہے جن کو کسی چیز کا پتا نہیں ہے لیکن وقت اچھا ہے وقت ہاتھ میں ہے یہ سوچتے ہوئے کہ نہ ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا نہ کیمپین کرنی پڑے گی نہ محنت کرنی پڑے گی اور ایم پی اے یا ایم این اے کی سیڈ جو ہے وہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے گی جسٹ الیکشن میں کانٹیسٹ کرنا ہے اور بیس تیس ہزار روپیہ جو ہے وہ ہم نے دینا ہے اس کی فیس دینی ہے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اسی میں ہمیں سیڈ مل جائے گی تو ایسے لوگوں سے بھی خان صاحب کو محتاط رہنا پڑے گا اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں دیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے وہ ڈیزرونگ بھی ہیں اور وہ ویسے بھی بہادر ہیں جو ان حالات میں بھی کھڑے رہے خان صاحب کے ساتھ تو ان کو ٹکر سے دے دینا چاہیے ویسے بھی پاکستان کا سسٹم ہے کہ پاکستان میں جو وزیر بنتے ہیں جو پارلمنٹیرین بنتے ہیں ایمین وزرع آزم بنتے ہیں تو ان کو کہا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو کہاں کام آتا ہے ان کے تو مشیر ہوتے ہیں جو ان کو چلاتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی سسٹم چل جائے گا سیکھ جائیں گے اگر ملاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بن کے اور سیکھ جاتے ہیں تو بہت سارے اور قابل لوگ اس طرح سے بلکہ ان سے زیادہ بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں ان کو موقع ملے ان کو ٹکٹس ملے تو وہ بھی سیکھ جائیں گے نہ صرف بلکہ پرفارم بھی کریں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کر بھی لیں تو اتنی نہیں کریں گے جتنے یہ ایکسپیرینس لوگ کرتے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ